حضرت معاملہ پھر دوبارہ سے چلاؤں گے اور پھر اگر آئیات آئیات ہی کہتے ہیں تو آئیات ہے وَعَتَصْمُ لِحَبْلِ اللَّهِ جَنَّهُ لَا تَفَرَّقُمْ وَسُّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ قُلْكُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَكُلُوْبِكُمْ تو دشمنی تھی اور پھر تعلیف قلب ہو گئے یہاں تعلیف قلب میں بھی ایک نقطے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں عام طور پر محاشرے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ تعلیف قلب جو ہے اس کے لیے شاید ہمارے ہاں غربت وسائل کی کمی یہ شاید وجہ ہے جس کی وجہ سے کھینچہ تانی ہے قرآنی فارمولے کے مطابق یہ وجہ نہیں ہے قرآنی فارمولے کے مطابق الفت اور مودت اللہ کی طرف سے توفہ ہے اور یہ ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں دوری اور ایمان کی مضبوطی کے نتیجے میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ دیکھئے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے یہ بھی عوث اور خزرج کا معاملہ ہے کہ اگر آپ روح زمین کا خزانہ بھی ان پر خرچ کر دیں تو بھی تعلیف قلب آپ کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے گویا اس سے کیا معلوم ہوا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ غربت ہماری لڑائیوں کی وجہ ہے تو غربت لڑائی کی وجہ نہیں ہے غربت کی وجہ وہ ہمارے تقوی کی کمزوری ہے وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اگر غربت وجہ ہوتی تو صحابہ سے زیادہ تو غریب کوئی بھی نہیں تھا مالی حوالے سے جس قدر تنگی اور جس قدر قربانیاں انہوں نے دیں تو پھر وہاں اس طرح کی پھوٹ بھی زیادہ ہونی چاہیے تو امت کے اندر جب جب پھوٹ آتی ہے تو اس پھوٹ کی وجہ انسان کے اپنے قلب کے امراض ہوتے ہیں اس لئے حدیث مبارکہ میں بار بار تعلیم دی گئی اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَ اِنْ صَالُحَتْ صَالُحَ الْجَسَدْ كُلُّ اَنْ فَسَدَتْ 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 كُلُّ تو وہ ہے اَلَا وَحِي الْقَلْبِ اگر دل ٹھیک ہے پھر سب کچھ ٹھیک ہے پھر آپ کے لئے دوسرے کی گالی کو برداشت کرنا بھی آسان ہے پھر دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرنا بھی آسان ہے دوسرے کی عذیت کو بھی برداشت کرنا پھر سارے معاملات حل کرنا آسان ہے اور اگر یہ اپروچ نہیں ہے تو پھر چیزوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ہمیں بار بار بتایا گیا اس رویے پر غور کرنے کی صورت ہے اچھا صبح میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا حضرت عبقر صدیق کے حوالے سے تو عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ اب صحابہ کے دور کی باتیں ہیں شاید آج کل کے دور میں لوگوں کے احساسات اور جذبات اتنے اچھے نہیں ہیں تو یہ آپ کو یاد ہے کہ دو تین سال پہلے ایک نیوزی لینڈ کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں ایک ٹیررسٹ نے حملہ کیا مسجد میں اور پچاس سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے تھے تو ایک خاتون کا انٹرویو ہوا لائیو انٹرویو ہوا لیکن پھر بعد میں اس کو پیش کیا گیا لائیو نہیں تھا انٹرویو ہوا ایک خاتون تھی جس کے جس کے شوہر کو اور اس کے بیٹے کو اسی دہشت گردی کے اندر دہشت گردی کا نشانہ ہوا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے تو اس خاتون کا انٹرویو لیا ایک انٹرویو لینے والی خاتون نے تو اس نے جو پہلا سوال کیا اس نے یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی فیلنگز اس وقت کیسے ہیں آپ آپ کی فیلنگز کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ غمگین ہوں لیکن میرا جو دل ہے نا وہ مطمئن ہے تو وہ انٹرویو لینے والی بڑی سرپرائز ہوئی کہ بھائی تمہارا شوہر چلا گیا ہے تمہارا بیٹا چلا گیا ہے اور تم کہتی ہو کہ مطمئن وجہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ بلیو ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور میں اپنے اللہ کی مرضی پر راضی ہوں تو اس کے لئے اس قدر شاکنگ آنسر تھا کہ اس نے کہا کہ مریکل یہ ایک موجزہ ہو گیا یہ تو میرے لئے انبلیوی بل ہے کہ ایک بندہ ایک ایسی کیفیت میں دیکھیں دکھ ختم ہو جائے نا تو باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں لیکن دکھ کی این کیفیت میں اس طرح کے سبر اور اس طرح کا تفسرہ کرنا اچھا پھر وہ خاتون جو تھی اسے سوال مزید نہ بن پڑے تو اس نے ایک اور سوال کیا کچھ دیر اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد اس نے اسے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری how's your opinion about that person about that terrorist اب اس بندے کے بارے میں پوچھا جا رہے جو جس نے تمہارے بیٹے کو اور شوہر کو قتل کیا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا فیلنگز ہیں اب یہ دیکھیں نہیں یہ ایسا جملہ ہے میرے خانم میں اس پر بہت سخت تفسرہ ہو سکتا تھا تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں اس کے سلسلے میں بہت افسردہ ہوں اس کے سلسلے میں بہت افسردہ ہوں اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس کا دل شاید نفرت سے بھرا ہوا تھا اور جن لوگوں کے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ سکون سے آری ہوتے ہیں اور انہیں محبت کے ذائقے کا نہیں معلوم ہوتا وہ جو انٹرویو لینے والی خاتون تھی نا وہ اس جواب کو سن کر اتنی بے ساختہ ہوئی کہ اس سے وہ مائک چھوٹ گیا اور وہ اس خاتون کو جا کر لپک گئی اور رونے لگ گئی اور روتی رہی روتی رہی اب وہ جو کیمرو مین تھا نا وہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہا تھا اچھا وہ سارا کچھ ریکارڈ ہو گیا اور پھر ریکارڈ ہونے کے بعد اب ڈسکشن ہوتی ہے جیسے کونسی چیز کو پیش کرنا ہے کونسی چیز کو تو لوگوں نے کہا کہ نیوز شیئر کر دی یہ بقیادہ یہ سب ریکارڈ پر موجود ہے اس وقت تو یہ بات چلتے چلتے جب چیف ایڈیٹر کے پاس بات گئی کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے تو اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ اس منظر کو اٹھالیس گھنٹے آپ چلائیں تو دیکھیں یہ وہ احساس اب یہ جو خاتون تھی یہ میرے خال میں تقوی کے ایک ایسے لیول پر موجود تھی کہ جو اللہ کے بندوں کو نصیب ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں یہ دور جدید کا واقعہ ہے اس طرح کہ آپ کو کئی واقعات مل جائیں گے اور ہم عام طور پر لوگوں کو انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں اس میں میں ایک اور بھی استدلال کرتا ہوں ایک انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ایک ہم گیٹ اپ ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں یہ بہت اچھا نیک ہے اور ایک ہمارے ذہن میں سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اگر ہمارے شکل سامنے ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل ہی غلط ہے یہ جو مائنڈ سیٹن ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو دیکھیں بالکل ایک ایسے ملک میں رہنے والی خاتون اور اس طرح کی کئی واقعات آپ کو دور جدید میں بھی مل جاتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو فیلنگز ہیں یہ احساسات دوسروں کے بارے میں انہیں ہم اچھا کریں ہمیں جو کچھ لگتا ہے نا وہ اصل میں ہمارے اپنے دماغ کے اندر کی لڑائی ہے جو ہمیں باہر نظر آتی باہر کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے یہ کھچڑی اندر پکی ہوئی ہے بس اگر ہمیں اندر سے اچھے اچھے ہو جائیں پھر ہمیں برا بھی اچھا لگنے لگ جاتے ہیں تو یہی چند باتیں تھیں اور یہ باتیں پہلے میرے لیے ہیں اور پھر ہم سب کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی بھی فیلنگز اور تاثرات ہمارے دوست لیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا مبارک کرے اور ہمارا یہ اجتماع جو ہے یہ خالصتاً لی وجہ اللہ ہلکریم ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں باعث نجات بنائے ہمارے اس مجلس میں ڈاکٹر عبرار صاحب تشریف لائے ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں تو ان سب کا بھی شکر گزار ہوں اور جو ہمارے مقررین دیگر ہیں مولانا صاحب صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں باقی بھی تو سب لوگوں کی آمد کا آمد پر انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس حادثے کی وجہ سے اجازت بھی آپ لوگوں سے چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ تیبے خاطر سے مجھے اجازت بھی دیں گے بہت شکریہ السلام علیکم یہ تھی محترم پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمن صاحب دین فیکلٹی آف اسلامی لرننگ ڈڈریکٹر سیرچیئر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو روزہ تربیتی ورک شاپ ہے ہماری آئمہ خطبہ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو ذکر کیا کہ شبہ اسلامیات کے ایک استاد صاحب کو اچانک جو ہے وہ ایک حادثہ پیش آگے ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا شیڈول ہمیں چینج کرنا پڑا ایک دو جو ٹرینر ہیں آپ کے وہ جنازے میں شریک ہیں اور دو ٹرینر آپ کے آ رہے تھے تو رستے میں کوئی گاڑی کا مسئلہ ہوا ہے تو باقی لوگ موجود ہیں انشاءاللہ پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ابھی کھانے پہ ہم موجود تھے تو وہاں پہ بس اچانک ذہن کے اندر آیا کیونکہ میڈیا کا ذکر کافی ہوا ہے جب آپ مین حال میں موجود تھے تو ادھر بھی بہت زیادہ ذکر ہو رہا تھا یقیناً اور میڈیا کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ